اور اس بیچ بڑی خبر شاہین باگ کی حقیقت کیا ہے یہ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں بریانی بند شاہین باگ خالی یہ ذرا دیکھئے جیسے بریانی بند ہونے کی خبر پہنچی یہاں شاہین باگ خود ہی خالی ہو چکا ہے وہ شاہین باگ جو سپریم کورٹ کے سننے کو تیار نہیں عام لوگوں کے گزارشیں سننے کو تیار نہیں سرکار کے کسی گائیڈ لائنز کو فالو کرنے کو تیار نہیں وہ شاہین باگ بینا بریانی کے بند ہو چکا ہے بریانی بند تو شاہین باگ خود ہی خالی یہ اندر کی تصویریں ذرا دیکھئے جہاں سیکڑوں کی تعداد میں مہیلائیں 24 گھنٹے پہرے دار کی بھومکہ نہیں باتی تھی وہ مہیلائیں اب چند لوگیاں بچیں چند مہیلائیں بچیں یہی سیاہ سچ ہے شاہین باگ کا تصویریں دیکھئے ساری کہانی خود بخود بیاد کرنے کے لئے کافی یہ تصویریں ایسی تصویریں شاہین باگ سے آپ کو نہیں دیکھنے کو ملی ہوگی ٹویٹر پہ فیس بک پہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بقاعدہ ہے کہ ایسا ویڈیو آپ کو دکھایا جاتا تھا جس میں سیکڑوں کی تعداد میں مہیلائیں ہیں لیکن فیلال آپ ذرا گل لیجئے آپ گلنے کی ستی میں ہیں ابھی جتنی مہیلائیں ہیں اور وہی سوال وہی کا وہی ہے کہ آخر یہ کس کے شہ پہ شاہین باگ ابھی تک فلفل رہا تھا ایک بار پھر سے غور سے یہ تصویریں دیکھئے اور یاد کیجئے کہ ورطہ کاروں نے کتنی کوشش کی یاد کیجئے سرکار نے کتنی کوشش کی کتنا کچھ کہا گیا عام لوگوں نے سریتہ بیہار کے لوگوں کو ایک بار پھر آپ یاد کیجئے کہ ان لوگوں کی تمام گزارشوں کا بھی بچوں کے رونے کا بچوں کی سکول چھوٹنے کا ایکزام رد ہونے کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوا لیکن بریانی بند ہونے کے ساتھ سا شاہین باگ خودی کھالی ہو چکا ہے گنتی کی مہیلائیں انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں اتنی مہیلائیں ہی بس بچی ہیں یہاں پر یہ دلی کے شاہین باگ کی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں جس نے دلی کی سیاست کے اوپر راج کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی ہاتھ نہیں لگی ایک بار پھر گوھر سے دیکھیں ان تصویروں کو یہ تصویریں سیاہ سچائی بایا کرنے کے لیے کافی ہے اس شاہین باگ کی جس کے نام پر یہ تک کیا گیا کہ الگ الگ شہروں میں بھی اس طریقے سے شاہین باگ میں لوگ بیٹھ جائیں شاہین باگ کے ترچ پہ بیٹھ جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں اور اب اکلوتا شاہین باگ اپنے آپ میں خود اپنی کہانی بیار کرنے کے لیے کافی ہے اب دھرنا نہیں بلکہ پریٹن سریکھیں یہ جگہ اور اس بیچ دلی نے کیا کچھ درد سہا آپ کو یاد ہوگا دلی میں 47 لوگوں کی جان جا چکی ہے سیکڑوں ایسے لوگ ہیں جو دنگے کی زد میں آگئے سیکڑوں ایسے لوگ ہیں جو کی بے گھر ہو چکے ہیں لیکن شاہین باگ کو ملال نہیں رہا شاہین باگ خود ہی کھالی ہوا جب اس کو بریانی اب نصیب نہیں ہو رہی ہے تو خود وہاں سے ایک ایک کر کے لوگ اٹھ کے جا رہی ہیں اب اندر کی تصویریں سامیانے کی تصویریں سب کچھ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں یہی یہی سچ ہے آپ ذرا دیکھئے اور ان لوگوں کی آنکھیں آج کھل جانی چاہیے جو بار بار شاہین باگ کا نام لے کر اور کچھ اور بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور صرف اور صرف ریپبلک بھارت ہی وہ چینل ہے ریپبلک بھارت ہی وہ لگاتار کوشش کرتا رہا چینل جس نے ہمیشہ اب تک سچائی پہنچائی جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ شاہین باگ خود سے ہنڈل نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی ماسٹر مائنڈ ہے ایک شرجیل امام بے نقاب ہو کر سلاکھوں کے پیچھے ہیں اس کے علاوہ ایسے کئی چہرے تھے جنہوں نے بہت ساری پروپیگنڈا تیار کیے اور اب وہ چہرے ایک ایک کر بے نقاب ہو چکے ہیں آخر میں شاہین باگ بھی بے نقاب یہ تصویریں دیکھئے ذرا ہم ہر اینگل سے تصویریں آپ تک پہنچا رہی ہیں